اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اگرامی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و آفیت ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے آپ کو ہمیشہ خوش و خرون رکھے ناظرین اگرامی معمول کے مطابق آج میں ہم آپ کی حدمت میں ایک بہترین عمل اور وظیفہ کے ساتھ حاضر حدمت ہے آج کا یہ وظیفہ گرم پریشانیوں مشکلات سے نجات کے لیے ایک بہترین عمل ہے اس وظیفہ میں ہم آپ کو مشکلات سے نجات کے لیے پریشانیوں مسئلتوں اور تکالیف سے نجات کے لیے اور گرم خیر و برکت دشمنیوں کے خاتمے اور ہر طرح کی ایسی آدات اور ایسے واقعات جو انسانی نفس انسانی مزاج من کو پسند نہیں کرتا تو ان چیزوں سے نجات کے لیے آپ کو یہ وظیفہ بتائیں گے ناظرین اقرامی یہ وظیفہ لذب میں برکت جان و مال میں برکت اور دشمنیوں سے نجات کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے صحب اکرام نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ کے گھر کے اندر اتنی برکت ہے آپ اتنے خوشحال ہو چکے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو رہی ہے دن بدن اضافہ ہو رہا ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا ایک ایسا عمل ہے اس عمل کو میں مسلسل کرتا ہوں اور اس عمل کو میں نے آج تک ترک نہیں کیا لہٰذا یہ عمل یہ کلام مجھے فائدہ دیتا ہے صحب اکرام نے پوچھا وہ کونسا عمل کونسا کلام ہے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جب سے آیت القرصی کی فضیلت سنی ہے جب سے آیت القرصی کی اہمیت جانی ہے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر اس کلام کو ان بابرکت آیات کو سنا ہے اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس کا عمل نہیں چھوڑا میں آیت القرصی کو پڑھتا ہوں ایک مرتبہ پڑھ کر کر کے ایک کونے میں دوسری مرتبہ پڑھ کر کر کے دوسرے کونے میں تیسری مرتبہ پڑھ کر گھر کے تیسرے کونے اور چوتھی مرتبہ پڑھ کر گھر کے چوتھے کونے میں کھونگ دیتا ہوں کیوں میرے گھر کے اندر بلائیں مصیبتیں تکالیف اور ایسے مزاج اور واقعات جو میرے مزاج کو پسند نہیں ہیں ایسی چیزیں جو میری طبیعت پسند نہیں کرتی وہ گھر میں دہل نہیں ہونے پاتی میرا گھر جادو ٹونے کے اثرات سے محفوظ میرا گھر دشمنوں کی بری نظر سے محفوظ میرا گھر حاسدین کے حدث سے محفوظ ہو جاتا ہے ناظرین اگرامی یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ دشمن سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اپنے گھر کو جنت کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو اس عمل کو لازم ہوتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو کہ مشہور ایک جانباز تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کے بہادر صاحب اکرام میں سے تھے اسلام کے اول دور میں جبکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت بھی انتہائی بہادر تھے لیکن اسلام کے بعد جو بہادری کا شیوہ جو مزاج ان کے اندر آیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور ان کے اہدد وہ اہد میں زمانے میں ان کو سیف اللہ کا خطاب سے نوازا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ رشم کا لباس پہنے ہوئے تھے تو صاحب اکرام نے پوچھا کہ آپ نے رشم کا لباس کیوں پہنا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میرے چچا نے پہنا ہوئے ہیں یعنی حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ جو کہ عمر میں اس سے بڑے تھے تو اس وجہ سے ان کو چچا کے کر پکرا کہ میرے چچا نے پہنا ہوئے ہیں تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رشم تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے جائز نہیں ہے کیونکہ رشم عورتوں کے لیے ہے رشم کا لباس لہذا تم یہ نہ پہنو تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے چچا نے جو پہنا ہوئے ہیں یعنی حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کا فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بات اور ہے ان کو کوئی شریع حضور تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رشم کا لباس پہنے کی اجازت دی تھی تو چونکہ وہ مالی طور پر تو مضبوط تھے ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی روایات میں آتا ہے کہ جب وہ وفات پائے تو وفات پانے کے بعد ان کے پاس اتنا سونا اور خزانہ تھا کہ ان کا سونا جب تولنے لگے تاکہ وہ رساں میں تقسیم ہو جائے تو اتنا وزن تھا اس کا کہ وہ جو میزان تھا وہ جو ترازو تھا وہ ترازو ٹوٹ گیا تھا اتنا زیادہ خزانہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا اس کی وجہ صرف اور صرف ایک تھی نبی سے محبت اور نبی کی باتوں سے الفت ناظرین اگرامی آج ہمارے ہاں ہر دوسرے شخص کو یہ مسئلہ درپیش ہے ہر دوسرا شخص مالی پریشانیوں گھر کی مسائل پریشانیوں مسائل سے دوچار ہے اگر ہم اپنے گھر کے اندر عزت گھر کے اندر رحمت گھر کے اندر برکت چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو ان عامال کو اپنانا چاہو گا جب ہم اپنائیں گے عملی طور پر اس کے لیے جستجو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہماری ہر طرح کی مسائل ہر طرح کی پریشانیوں سے ہمیں نجات فرمائیں گے محترم سامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور علفت کا تقاضہ ہے محبت اور اطاعت کا تقاضہ ہے ان کی ہر ہر بات کو ہم اپنے پاس لکھ کر رکھیں اس کو یاد کریں اور اس پر عمل کریں کامیاب انسان وہی ہے جو اللہ کے حکم اپنے خالق ہی نہیں پیدا کرنے والے کہ حکم کو مانتا ہے اس پر عمل کرتا ہے دنیا میں کامیابوں میں ہمیشہ اپنے عظیم اقابر اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر کامیاب ہوئی ہیں ہمارے لئے ہمارے اقابرین ہمارے بزرگ کون ہیں وہ جماعت صاحب اقران ہے کہ جن کی کوششوں سے جن کی جستجو سے دین اسلام کا یہ بہترین سنیرہ باب ہم تک پہنچا احادیث کی صورت میں قرآن و احادیث کی صورت میں تاریخ کی صورت میں کتب تاریخ بری پڑی ہیں جن کے اندر صاحب اقران کی قربانیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت کی لازوال دستانوں سے وہ کتابیں بری پڑی ہیں ناظرین اقرامی آج جو عمل ہم نے آپ کو بتایا اس کا خلاصہ اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے گھر کے اندر روزانہ رات کے وقت اور روزانہ صبح کے وقت یعنی صبح و شام یہ عمل آپ نے کرنا ہے عمل ہے آیت القرصی کا طریقہ کار یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد اور شام کو عشاء کی نماز پڑھیں اس کے بعد آپ نے درود مبارکہ پڑھنا ہے درود مبارکہ پڑھیں گے تو یہ عمل قبولیت کی جو ترازل ہے اس میں فوراں تولا جائے گا قبول ہو جائے گا درود مبارکہ پڑھیں درود مبارکہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھیں سورہ اخلاص کے اندر توحید ہے گویا آپ اقرار کر رہے ہیں اللہ سے محبت کا اس کے احکام اس کے نبی کے اوپر جو احکام نازل ہوئے ان سے محبت کا توحید کا آپ اقرار کر رہے ہیں سب کچھ ہونے کا یقین آپ اللہ تعالیٰ سے رکھ رہے ہیں آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے درود مبارکہ ایک بار یا تین بار سورہ اخلاص یہ آپ نے ایک بار یا تین بار اس کے بعد آپ نے آیت القرصی پڑھنی ہے جو کہ سور بقرہ کے اندر موجود ہے آیت القرصی آپ نے پڑھی آیت القرصی پڑھنے کے بعد دوبارہ آپ نے درود مبارکہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے گھر کے ایک کونے میں فونگ دینا ہے دوسرے کونے میں تیسرے کونے میں چوتھے کونے میں فونگ دینا ہے ایک طریقہ یہ ہے دوسرہ طریقہ اس وظیفے کا یا عمل کا یہ ہے کہ آپ درود مبارکہ پڑھیں اور آیت القرصی پڑھیں ایک بار درود مبارکہ ایک بار آیت القرصی پڑھیں اور دھر کے ایک کونے میں فونگیں دوسرے کونے میں درود مبارکہ پڑھیں اور آیت القرصی پڑھیں اور دوسرے کونے میں فونگیں تیسے مرتبہ آیت درود مبارکہ اور آیت لکرسی پڑھیں اور تیسے کونے میں پھونکیں اور چوتھی مرتبہ درود مبارکہ اور آیت لکرسی پڑھ کے چوتھے کونے میں پھونکیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر سے بنائیں مصیبتیں چھٹ جائیں گی آپ کے گھر کے اندر رحمت اور برکت آ جائے گی آپ کے کھانے کے اندر آپ کے رزق کے اندر الگرز ہر ہر چیز کے اندر جو آپ برکت لانا چاہتے ہیں وہ برپت آ جائے گی لہٰذا یہ ایک بہترین عمل ہے اس کو کریں مجرب عمل ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو حاضر ہوں گے کل ایک نئے عمل اور نئے وظیفے کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ